بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے کشتہ فلاش شنگ رفی ویسے تو میں کشتوں کا بہت جیدہ مخالف راہ ہوں لیکن آپ دوستوں کے بار بار تقاضہ پہ یہ جو کشتہ بنایا جا رہا ہے اگر دیان اور توجہ کے ساتھ آپ اس کو بنا لوگے صحیح طریقہ سے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا نقصان بالکل کوئی نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ برادہ فولاد بہتر یہ ہے کہ یہ جو خرادیے ہیں خراد کا کام کرنے والے دوست ہیں ان سے آپ کہہ لیں کہ جب فولاد لوہا ولائتی آپ کے پاس آ جائے کوئی چیز ہے باپ بناؤ تو اس کا برادہ جب میرے لئے رکھ لینا تو وہ آپ لے پانچ تولہ پانچ تولہ پانچ تولہ فولاد کا برادہ لے کر آج کل جاوز جامن کا سیزن ہے جامن کا جاوز پھل لے کر آپ اس کا عرق نکال لیں تو یہ بہت اچھا ہے اور اگر جامن آپ نہیں خرید سکتے یا جب آپ بناو گے تو اس کا موسم تبدیل ہو جائے گا جامن کا تو آپ ایسا کریں کہ جامن کے پتے بھر کے جامن آپ ان کا اتنا پانی نکالیں کہ پانچ تولہ برادہ فولاد میں ڈالو گے تو وہ ایک انگل جاوز پانی اوپر آ جائے اب آپ نے گن کریں اکیس دن تک اسی حالوں میں پڑے رہنے دینا اگر ان ایام میں یا وہ اس کا عرق کم ہو جائے پتوں کا یا جامن کا تو آپ وہ اٹھا دیں تو اکیس دن کے بعد ہیں اب آپ اسے نکال کر تو اچھی طرح جب وہ کھرل کریں یعنی رگڑیں اور آپ نے رگڑ نہ کتنی دیر ہے آٹھ گھنٹے لگا تھا اور لوئے کی کڑائی کے اندر دستہ بھی آمن دستہ یہ دون ہو جائے وہ لوئے کے ہوں تو لوئے کا دستہ اور لوئے کی کڑائی کے اندر اب آپ نے اس میں پانچ گرام صرف پانچ ماشا شنگرف رومی لیکن آئے کل شنگرف کے اندر ہی بہت بڑا فراد ہو رہا ہے تو آپ شنگرف رومی سہی والا لیں تو پانچ ماشا جاو پانچ گرام ڈال کے آپ رگڑیں اور ہیں گی گوار کوار گندل درد کماری یہ گی گوار جا آئے کل ہمارے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے اب آپ اس کا رہ سے نکال گے تو آپ نے برادہ فولاد کو بھی اور شنگرف رومی کو بھی رگڑنا ہے رگڑ دے رگڑ دے جب آپ نے آٹھ گھنٹا جاو اس کو رگڑائی کر لی اب آپ اس کی ٹکیاں بنا کر تو گل حکمت کر کے کوزہ گلی میں یعنی مٹی کے بطن میں ڈال کر اوپر ڈکن دے کر اور جا وہ گندم کے آٹا کے ساتھ اس کو مضبوط گل حکمت کر کے آگ دیں اگر آپ نے اوپلو کی آگ دینی ہے تو آپ پندرہ کیجی کی آگ دھو گے اور آگ اگر میسر نہیں ہے بھائی آگ بہت جب اس کے لیے بہتر ہے اوپلو کی آگ اگر مجبور ہونے اوپلے نہیں ملتے تو آپ ایک گھنٹہ جائے سوئی گیس کی آگ دے دیں آپ اسے ایک گھنٹہ کے بعد اتار کر یا بارہ کلو جا اوپلے ختم ہو جائیں گے ٹھنٹا ہو جائے پھر نکال کر آپ نے پانچ گرام پانچ ماشا شنگرو رومی پھر ڈال کر گی گوار کا رس ڈال کر آٹھ گھنٹے کھل کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے آگ دینی ہے اور آپ نے یہ کم از کم گیاران دفعہ آگ دینی ہے اور گیاران دفعہ گیگوار کا رس ڈال کر کھل کرنا ہے محنت کرنی پڑے گی محنت ہوگی تو یہ مر جائے گا محنت نہیں ہوگی تو یہ زندہ ہوگا آپ کو مار دے گا آپ اس طرح کی محنت اگر کر سکتے ہو یا کسی سے کروا سکتے ہو تو پھر آپ اسے جا اس طرح بنائیں اب یہ بنانے کے بعد ہیں یہ بہترین قسم کا سر رنگ کا شنگروفی کشتہ تیار ہو جائے گا اب آپ نے مقدار اس کی صرف ایک رتی لینی ہے ایک رتی سے آپ تجاوز بالکل ہی نہیں کرو گے ایک رتی مکھن میں ڈال کے یا ملائی میں ڈال کے اور اوپر سے آپ نے دودھ پی لینا ہے پاؤ آدھا کلو جتنا آپ پی سکتے ہو تو دونانے استعمال جو ہے آپ دودھ کا اور گی کا زیادہ استعمال کرو گے دودھ آپ کے پاس نہیں ہے گی آپ کے پاس نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے استعمال بالکل نہ کریں جب گی ہوگا دودھ ہوگا اور ہیں سیار کر کے چیل گزمی کر کے واق کر کے اسے حضم بھی کر لوگے تو آپ نے صرف ایک رتی مکھن یا ملائی میں ڈال کے کھا لینا ہے اور دورانے استعمال ہیں نمک آپ نے بہت کم کھانا ہے اور ترس ارشیہ کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا یہ جو کشتہ آپ نے تیجار کر لی ہے کہ جگر کے لیے اور میدی کی تقوید کے لیے کیا بات ہے اور خون سالخ وافر مقدام میں پیدا کرتا ہے اور اگر خون کی کمی کی ویسے قوت باگ کے اندر ہیں کمی ہے تو یہ فوراں اس کمی کو دور کر دے گا تو برحال آپ نے اگر کشتہ شنگرو بنانا ہے تو جو ترقیم میں نے عرض کی ہے اس پر عمل کرو گے اگر اتنی محنت نہیں کر سکتے یا مکھن ملائی دودھ گی کا استعمال نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ اور بے شمار چیزیں موجود ہیں آپ کوئی اور چیز استعمال کر لو کشتے کھانے کی آپ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی تفیق تا فرمائے بھائی مجھے اپنی دعاوں کے اندر یاد کر لیا کرو اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کرو برائیکن کو دعا دیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ